اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیاغلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے لانڈی نمبر ایک سیکٹر سینتیس ڈی میں علاقہ مکین انتظامیہ کی طرف سے سیورج اور نالے کی صفائی سترائی اور دیوار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہیں مختلف اداروں میں درخواستے دینے کے باوجود بھی انتظامیہ نالے کی صفائی کروانے سے گریزہ ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نالے کی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ رنمہ ہو سکتا ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نواندے محمد عظیم آئیے دیکھتے ہیں محمد عظیم کی ریپورٹ میں آپ کا مزبان محمد عظیم ایس ایم نیوز کے ساتھ لانڈی نمبر ایک ایٹی نائن پہ جہاں ترقیاتی کام جاری ہیں گلیوں میں سڑکے وغیرہ بنائی جاری ہیں ہمارے پیچھے جب آپ نالہ دیکھ رہے ہیں سب سے مین پرابلم نالہ ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پہلے نالے کی صفائی کی جائے نالے کی دیواریں کھڑی کی جائیں پھر اس کے بعد یہ روڈ وغیرہ ڈالے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نالہ صاف کرائے جائے اس کو چاروں طرف سے بند کیا جائے جس کی ویسے ہمارے بچے وغیرہ سیف ہو جائیں روڈ وغیرہ کا کام تو چلنا یہ نالے کا بھی چلنا چاہیے جس کی ویسے ہمارے بچے اور آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو روڈ بننے سے پہلے اگر نالے کی دیواریں اڑائیں تو اچھی بات برساتیں ہوتی ہیں تو گاڑیاں کتنی مرتبہ گر چکی ہیں اس کے میں کچھرہ گند بنتا ہے گندگی پھیلتی ہے کرونا سے زیادہ تو یہ گند کی گندگی نکل جاتی ہے جس سے ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں کافی مرتبہ بارشوں میں نالے کا پانی کچھرے کے ساتھ باہر نکلا دو جراسین پیدا ہوئی ہے اور بہت مسئلے مسائل بنیں لہذا یہی ہے کہ اگر پہلے یہاں کی دیوار اٹھائے نالہ کور ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ گندگی سے ہی بچیں گے پانی سے ہی بچیں گے یہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے بڑے سالوں بار روڈ وغیرہ ڈالے گئے ہیں یہاں پہ تارہ کام اچھا ہے لیکن مین مسئلہ ہے کہ یہ ہماری جو گھلی ہے یہاں پہ یہ نالہ جا رہا ہے یہاں پہ اکثر بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے گر بھی جاتے ہیں صرف یہ نالے اور کچھرے کا کام ہو جائے تو ماشاءاللہ سینٹری ڈی میں بہت پیارا ہمارے یوسی نے کام کیا ہوا ہے تو میری صرف گزارش یہ ہے میرے یوسی والوں سے کہ آپ نے اتنا پیارا کام کیا اتنا خرچہ کیا علاقے میں یہ جو یہ نالے کا سسٹم صحیح کرتے ہیں نالے میں لوگوں نے کچھرہ پھیکا ہوا ہے اور یہ کچھرے کی ویسے یہ چھوٹے معصوم بچے اکثر کبھی پتنگ کے پیچھے کبھی کنچے کھیلتے ہوئے دوسرے سے کھیلتے ہوئے گھٹر میں یہ نالے میں گھر جاتے ہیں نالے کی صفائی کروا دیں اور یہ دیوار وغیرہ بنا دیں علاقے والوں کے لئے بھی بہت پرابلم ہے یہاں سیبریج کا پانی بھی جمع ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے بچوں کے لئے پرابلم ہے بچے بھی گر سکتے ہیں اس نالے کے اندر صرف علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ روڈ وغیرہ کا کام اچھا ہو رہا ہے لیکن جو مین کام ہے وہ نالے کی سیبریج کا ہے